یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں لیم کڑاہی اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلش میں ریٹن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پر جون کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیے یہ بناتے ہیں لیم کڑاہی اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں لیم کا گوشت لیا ہے یہ بیک اور فرنٹ دونوں چوپت مکس ہیں آپ چاہو تو کوئی سا بھی پارٹ آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں چاہیے ہوں گی پیاس ٹماتر ادھرک لسن سبس سنیا سبس مرچ سورک مرچ اس کے ساتھ نمک خلدی اور سیرا گرم مسالہ اور سکھا دھنیا پاوڈر ساتھ میں موٹی الائچی سبس الائچی لونگ اور دھاچینی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ گوشت کو پانی ایڈ کر کے میں نے رکھا ہے میں نے یہ لیم کا گوشت لیا ہے تو اس میں میں نے صرف ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور سارے مسالے پیاس لسن ٹماتر سب ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر اس کو ہم نے گوشت کو گلا لینا ہے یہ گوشت بہت جلدی کل جاتا ہے اس کو بلکل ٹائم نہیں لگتا گلنے میں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ گوشت کل جاتا ہے جیسا یہ آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا گوشت کل چکا ہے اب اس کا جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کا ہیٹ ہائے کر کے ہم اس پانی کو ڈرائی کر لیں گے تو ساتھ ہی دوسری سیٹ پہ پھر آئل رکھتے گے گرم ہونے کے لیے جو سابس زیرہ تھا وہ ہم اس آئل میں آئٹ کر لیں گے اور یہ بہت مزے کی قرائی بن جاتی ہے بہت کم سپائسیز میں بہت کم مسالوں میں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ ضرور بنائیں اور ڈرائی کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریں لائک کرنے والوں کا اور اپریشیٹ کرنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت پیار اور بہت شکریہ آئل گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے زیرہ زیرہ تھوڑا پک رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ آئل زیرے والا بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سبز میرچی کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے پانی اس کا میں ڈرائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ڈسکپشن بکس چیک کر لیجئے گا اس میں کافی ساری ڈیفرن ڈیفرن گوشت کی ریسیپی آپ کو مل جائیں گی ڈیفرن ڈیفرن ورائٹی میں پکا ہوا گوشت نام دے دوں گی ساتھ ان کے لنکس دے دوں گی تو ضرور چیک کیجئے گا اب ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے آئل آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں بینہ آئل کی بھی بنانا چاہو تو آپ بناو جتنا آئل آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ آئل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں باقی جو قوانٹی ہے سارا سب کچھ میں لکھ دوں گی ڈسکپشن باکس میں تو وہاں آپ دے سکتے ہیں آئل ایڈ کر لیا ہے ہائی ویٹ پر رہ کے ہم اس گھوشت کو بھون لیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے مرچ مسالہ اپنے ٹیس کی مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سوکھا دھنیا وہ میں نے بعد میں رکھا تھوڑا ایڈ کیا تھا تھوڑا رکھا تھا بعد میں ایڈ کرنے کے لیے تو وہ میں ابھی ایڈ کر رہی ہوں اس کی بہت اچھی ہشپو آتی ہے کھانے میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بھونیں گے اور تھوڑی سی ادھرک جولین کا ٹاپ کٹ کر رکھ لیں اس کو گارنش کرنے کے لیے بھی اور تھوڑی سی جب آپ پھون رہے ہوں تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں تو بہت اچھا روما آتا ہے کڑاہی کا یہ اس کو میں نے تقریباً سات منٹ کے لیے پھون لیا ہے اس طرح کا اس کا لکھ آیا اب اس کے اندر میں جولین کا ٹاپ کر کے ادھرک ایڈ کر رہی ہوں دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا سا اور پھون لیں گے آپ چاہو تو اس کے لیے بیو بھی استعمال کر سکتے ہو سیم ریسیپی کے لیے یا پھر آپ مٹن بھی استعمال کر لیں لیکن یہ جو ریسیپی ہے یہ لیم میں بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے کیونکہ لیم کا جو گوشت ہوتا ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے بہت جلدی گال جاتا ہے تو اس کو زیادہ تر مسالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسا کہ مٹن کو یا بیو کو ہوتی ہے ان میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے گوشت میں تو اس کو زیادہ مسالوں کی اور بھونائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس گوشت کو زیادہ بھونائی کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی زیادہ مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے اب میں نے اس کو بھون لیا ہے تو اس کے اندر ایڈ کریں گے سبستھنیا ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ اس کا فائنل لک آ چکا ہے تو اب میں کیا کروں گے آپ چاہو تو اس ٹائم پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے گریوی بنا سکتے ہو لیکن مجھے یہ ڈرائی بنانی ہے کیونکہ یہ کڑا ہی ہے تو اس لیے یہ ڈرائی رہے گی تو اب میں اس کو سرپ کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھا دیتی ہوں جی یہ رہا ہماری لیم کڑا ہی ریسیپی کا فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی ٹرائزور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں مرتی ہوں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ